تو آج کی اس ویڈیو میں جہاں میں آپ سب کو یہ بتانے والا ہوں کہ کسی بھی فوٹو یا کسی بھی ایمیج کو اگر آپ اپنے کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ سے اس کو پیڈی اف میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں تو اگدم سرال طریقہ کون سا ہے ایسے ویڈیو میں جہاں میں آپ سب کو اسی کے بارے میں پوری جانکاری دوں گا تو چلیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو دوستو ہم آ چکے ہیں اپنے کمپیوٹر کے سکرین پہ اب یہاں پہ آپ کو کرنا کیا ہے کہ کروم براؤزر ہم یہاں پہ استعمال کرنے والے ہیں گوگل کروم جو براؤزر ہوتا ہے اس کو آپ بڑے آرام سے اپنے کمپیوٹر میں اپنے لیپ ٹاپ میں انسٹال کر سکتے ہیں میں پہلے سے انسٹال کر چکا ہوں تو اس کو ہم اوپن کر لیتے ہیں اوپن کرنے کے بعد یہ براؤزر کچھ اس پرکار سے آپ کے سکرین پہ اوپن ہو جائے گا اب یہاں پہ آپ کو کرنا کیا ہے کہ کوئی بھی ویب سائیڈ پہ آپ کو نہیں جانا ہے یہاں پہ آپ کو کیا کرنا ہے کہ یہاں پاس آپ سبی کو کنارے پہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ گوگل ایپ کا اوپسن دکھائی دے رہا ہوگا اس پہ کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد آپ سبی کو نیچے کی طرف چلے آنا ہے اور یہاں پہ آپ کو ڈاکس کا اوپسن مل جائے گا یہ والا ٹھیک تو یہ والے اوپسن پہ آپ سبی کو کر دینا ہے کلک اب جیسے ہی کلک کریں گے تو تھوڑی سا جو ہے آپ کو کرنا پڑے گا انتجار اور انتجار کریں گے نا تو کچھ اس پرکار سے آپ کے سکرین پہ ایک پیس اوپن ہو جاتا ہے اب ہم کو کرنا کیا ہے بھائیہ کہ یہاں پہ جو ہے ہم کو بلینک کا آپسن دکھائی دی رہا ہوگا یہ والا اس پہ جو ہے آپ کو کر دینا ہے کلک چلیے جو ہے ہم یہاں پہ کلک کر دیتے ہیں اب جیسے کلک کریں گے تو یہ پیس جو ہے کچھ اس پرکار سے آپ کے سکرین پہ اوپن ہو جائے گا اور یہاں پہ جو ہے ہم اپنی فوٹو کو جو ہے پیڈی اپ میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں اور یہاں پہ جو ہے آپ نارمل اگر آپ کچھ لکھنا بھی چاہتے ہیں تو لکھ سکتے ہیں کچھ ٹائپ کرنا چاہتے ہیں تو ٹائپ کر سکتے ہیں یہاں پہ اوپر کی طرح آپ کو بہت سارے جو ہے آپسن جو ہے دیکھنے کو مل جاتے ہیں جیسے کی بولٹ کر سکتے ہیں ٹیکسٹ کو کچھ بھی لکھیں گے تو ٹائلک میں لکھ سکتے ہیں انڈر لائن کر سکتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے آپ کو بہت سارے جو ہے آپسن جو ہے دیکھنے کو ملتے ہیں تو ہم کو جو ہے ایمیز کو جو ہے پیڈی اپ میں کنورٹ کرنا ہے فوٹو کو جو ہے پیڈی اپ میں کنورٹ کرنا ہے تو یہاں پہ جو ہے ہم کو یہاں پہ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انسرٹ ایمیز کا جو ہے آپسن دکھائی دے رہا ہوگا اس پہ آپ کو کر دینا ہے کلک اور کلک کرنے کے بعد جو یہاں پہ اپلوڈ فور کمپیوٹر کا آپسن دکھائی دی رہا ہوگا اس پہ کلک کر دینا ہے اب جیسے ہی کلک کریں گے تو یہ جو پیز ہے نا کچھ اس پرکار سے اوپن ہو جائے گا ایک جو یہاں پہ آپسن آتا ہے اب جہاں پہ آپ کی فوٹو ہو آپ کے کمپیوٹر میں یا آپ کے لیپ ٹاپ میں وہاں سے جو آپ کو فوٹو سیلیکٹ کر لینی ہے تو چلیے جو میں یہاں پہ یہ والی فوٹو سیلیکٹ کر لیتا ہوں یہ سیلیکٹ کر لیتا ہوں یہ سیلیکٹ کر لیتا ہوں اب یہاں پہ جو سیلیکٹ کرنے کے لیے میں کیا کر رہا ہوں کہ کنٹرول کی جو بٹن رہتی ہے کی بورڈ میں اس کو دبائے رکھا ہوں اور یہاں پہ جو میں سیلیکٹ کر رہا ہوں ٹھیک ہے اب سیلیکٹ کرنے کے بعد جو آپ کو کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ جو اوپن کا آپسن دکھائی دے رہا ہوگا نیچے کی طرف اب یہاں پہ تین فوٹو ہم نے جو سیلیکٹ کر لی ہے اوپن والے آپسن پہ ہم کلک کر دیتے ہیں اب کلک کرنے کے بعد جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے جتنی بھی فوٹو سیلیکٹ کی ہے وہ فوٹو جو ہے یہاں پہ آ چکی ہے ٹھیک اب اس کے بعد جو ہے آپ کو ہم کو کیا کرنا ہے کہ اس فوٹو کو جو ہے ہم کو اور ایڈے کرنا ہوگا آپ کو تو یہی پہ پلس والے پہ چلے جانا ہے اپلوڈ فور کمپیوٹر پر چلے جانا ہے اور یہاں پر جو ہے آپ چلے جو میں یہ والی فوٹو بھی سیلیکٹ کر لیتا ہوں اوپن پر کلک کر دیتا ہوں تو یہاں پر جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ والی فوٹو بھی جو ہے یہاں پر آ چکی ہے ٹھیک تو آپ اپنے حساب سے جو ہے یہاں پر جتنی بھی فوٹو سیلیکٹ کرنا چاہتے ہیں وہ فوٹو جو ہے آپ پر سیلیکٹ کر سکتے ہیں سیلیکٹ کرنے کے بعد جو ہے اب ہم کو جو ہے اس فوٹو کو پیڈی اپ میں کنورٹ کرنا ہے پیڈی اپ میں کنورٹ کرنے کے لئے کیا کرنا پڑے گا یہاں پہ جو ہے آپ سب کو پرنٹ کا اپسن دکھائی دے رہا ہے اس پہ جو ہے آپ کو کر دینا ہے کلک اب جیسے کلک کریں گے تو یہاں پہ جو ہے کچھ اس پرکار سے پیز اوپن ہو جائے گا ہمارا پیڈی اپ کا اور یہاں پہ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیڈی اپ جو ہے کیسی دکھائی دے رہی ہیں ٹھیک اب آپ کو کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ جو ہے یہ دیکھئے سیو اس پیڈی اپ کا آپسن دکھائی دی رہا ہے یہاں پہ کلک کر کے جو ہے آپ کو سیو اس پیڈی اپ والا جو آپسن ہے اس کو سیلیکٹ کر لینا ہے ٹھیک یہ چیز جو آپ جرور کریے گا پھر اس کے بعد جو ہے سیلیکٹ کرنے کے بعد جو ہے یہاں پہ سیو کا آپسن دکھائی دی رہا ہے اس پہ کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد جو ہے آپ سے پوچھے گا کہ اس پیڈی اپ کو آپ کہاں پہ کس لوکیسن پہ جو ہے سیو کرنا چاہتے ہیں تو ہم جو ہے اس کو ڈیکسٹ اوپ میں سیو کرنا چاہتے ہیں تو ہم جو ہے یہاں پہ ڈیکسٹ اوپ سیلیکٹ کر لیتے ہیں ٹھیک اور سیلیکٹ کرنے کے بعد جو ہے یہاں پہ ہم اس کا نام لکھ دیتے ہیں جیڈ بہت بار جیڈ لکھ دیا ہے چار پانچ بار اور سیون ایٹ سیون لکھ دیا ہے ٹھیک اور سیو والے آپسن پہ جو ہے ہم کر دیتے ہیں ایٹ سیون والی جو پیڈی اپ ہے یہاں پہ پیڈی اپ ساپ ساپ لکھا ہوا ہے یہ پیڈی اپ کو جو ہم اوپن کر کے بھی جو آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ یہ دیکھیں ہماری پیڈی اپ جو ہے یہاں پہ اوپن ہو چکی ہے تو کچھ اس پرکار سے جو ہے آپ اپنے کسی بھی فوٹو کو کسی بھی ایمیز کو جو ہے اپنے لیپ ٹاپ ہو یا آپ کے پاس کمپیٹر ہو اس کو جو ہے آپ اس پرکار سے پیڈی اپ میں کنورٹ کر سکتے ہیں تو کل ملا کر ویڈیو کے والے اتنی تھی امید کرتا ہوں یہ ویڈیو جو آپ سب کو اچھی لگی ہوگی پسند آئے تو لائک کریے گا